جی تو دوستو یہ ہمارے علاقے میں کچھ اس طرح اٹیوویل لگاتے ہیں فری میں نہ بجلی نہ بل نہ کچھ بھی تو یہ کیسے لگاتے ہیں یہ لڑکا یہ دیکھ رہے ہیں نیچے پائپ انہوں نے لگایا ہے اور بہت بڑا ڈیم انہوں نے باندھا ہے وہ آگے سے دیوار دیئے یہ کرشمہ جو ہے اللہ تعالی کا پانی ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ ہمارے جو گاؤں میں ہوتا ہے یہ چشمے سے پانی آتا ہے بلکل ساپا نہیں ہوتا ہے وہ یہ ڈیم بنا کے تو اس میں پائپ لگا لیتے ہیں جب یہ خالی ہو جاتے تو اندر والی سیڈ سے اس میں کوئی چیز دباتے ہیں ٹھیک ہے کوئی شاپر وغیرہ تاکہ پانی باہر نہ آنے کے لیے تو یہ پانی تقریباً آٹھ دس گھنٹوں میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں سے ہماری ان کی زمینوں کو پانی جاتے ہیں فری میں یہ دیکھ رہی ہے لڑکے نے ابھی پھول نہیں کھولے اگر پھول کھولے گا تو یہ آٹھ دس انچ سے زیادہ پانی جو ہوتا ہے وہ جیسے ٹوئل کا ہوتا ہے ویسے پانی آتا ہے یہ دیکھ رہی ہے نیچے ابھی انہوں نے تقریباً آدھ بھی نہیں کھولا ہے پانی اگر پھول کھولیں گے تو یہ پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا کھولتے ہیں جب یہ تھوڑا پانی کام ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پھول کھولیں گے تو میں یہاں پر اوپر والی سیٹ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر